بھارت اور اتر پردیش میں مسلمان اب علپ سنکھک نہیں ہے یہ دعویٰ کیا ہے آیودیا میں رام جنب بھومی نیاس کے صدسیر رام ویلاس ویدانتی کا یہ ان کا دعویٰ ہے بتا دے رام مندر کو لے کر دیئے گا مسلموں کے بیان پر رام ویلاس ویدانتی نے کہا ہے کہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ رام مندر کو لے کر سپریم کورٹ کا فیصہ مانیں گے تو پہلے وہ اس قانون کو مانے جس میں کہا گیا ہے کہ دس فیصد سے نیچے والی جاتیاں علپ سنکھک ہوتی ہیں لیکن اتر پردیش میں مسلمانوں کی سنکھک تو اٹھارہ فیصد سے زیادہ ہے تو یہ علپ سنکھک کیسے ہیں بتا دے کہ اس سے پہلے علپ سنکھک کو کتاہ کرنے کا معاملہ کورٹ میں بھی ہے اتر پردیش کا مسلمان ارپ سنکھک نہیں ہے اس کا کاراٹ سمدیان میں لکھا ہوا ہے کہ دس فرکسر سے نیچے کس کی آبادی ہو اسی کو ارپ سنکھک کا درجہ دیا جا ستا ہے آج اتر پردیش کے اٹھارہ پردیش سے نیچے دیا جا ستا ہے تو پھر علپ سنکھک کا درجہ کیوں علپ سنکھک کا درجہ دناب کرنے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بات کو ان بیس کے تکھا کتیم مسلمانوں نے رکار کی تو سنا اپنے رام ویلاس ویدانتی کو اور مرسط واسودیف ترپاٹھی میرے سہیوں کی جڑے واسودیف پہلے ہی علپ سنکھکوں سے جڑا ہوا ماملہ کورٹ تک جا پہنچا ہے لیکن جس طرح سے رام جن بھومی نیاس کے صدر سے رام ویلاس ویدانتی نے علپ سنکھک کو لے کر یہ بات کہی ہے اتر پردیش میں خاص طور سے ان کی سنکھک کو لے کر اب ایک نئی بحث اس سے شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بالکل جس طریقے سے اور خاص طور سے جو موقع تھا ویراٹ سندھ سمیلنکا آیوزیا کا وہ موقع جس میں مکھر منتری یوگیا جسناس ایک دن پہلے خود پہنچے تھے اور وہاں پر اس کی شروعات کی گئی تھی دیشور سے تمام بڑے سندھ یہاں پر موجود تھے اس منچ سے رام ویلاس ویدانتی نے یہ بات کہی اور تو کہیں نے کہیں ایسے سماعے پر جب بھی رام مندر کا متع گرم ہے رام مندر کے ساتھ ساتھ جو ہندوٹو کے تمام دوسرے مجھے اس منچ سے اٹھائے گئے اسی کڑی میں الہ سنکھکوں کا یہ مجھے جس طریقے سے رام ویلاس ویدانتی نے اٹھایا اور جس طریقے سے سمتوں کا انہیں سمرتن ملا کہیں نہ کہیں آنے والے سمائے میں ہندوٹو کی پولیٹکس یا جو دھارمی کا دھار پر جو مجھے ہیں وہ لوگ سبا چناؤ کے مجھے نظر گرم ہوں گے اس بات کا ساکتور پر یہ سندیش موسیقی